موسیقی حکیم ساجد اسلام صاحب یہاں پہ تشریف لات چکے ہیں انہیں میں خوش رام دیتا ہوں گا بہت شکریہ حکیم ساجد اسلام پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کی برائے راست کال شامل کی جائے گی صحت کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں ان کو ہم پروگرام کا حصہ منائیں گے برائے راست پروگرام میں خیال رکھیں کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں گزارش یہ ہے کہ جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اس سے آپ ہماری بھی آواز سنیں اپنی بھی آواز سنیں مختصر بات کریں اپنی بیماری کے حوالے سے بتائیں اپنا نام علاقے کے نام بتائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جواب جو ہے وہ ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی ہرگر کوشش نہ کریں کہ آپ اپنی آواز ٹی وی پہ جا کے سنیں گے تو اس میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے آپ سے ٹھیک طرح سے بات ہماری نئی ہوپائے گی اس چیز کا آپ نے دیان رہ گیا سعجی اسلام صاحب بہت سارے سابلات موصول ہو رہے ہیں خاص طور پر گزشتہ ہفتے جو ہمارے پروگرامز رہے تھے اس میں ہم نے زیابتی اس کے حوالے سے تفصیلاً گفتگوئی تھی آپ نے اس کا علاج تجویز کیا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے قابل علاج ہے اس سلسلے میں آپ کی تحقیق بھی جاری ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے پیشنٹ ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں آپ تمام جو اس کی ریڈنگز ہیں اس کو چیک بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں دبا کے میں چاہوں گا پہلے تو گفتگو کا آغاز اسی سے کر لیا جائے کیونکہ بہت سارے دیکھنے والے یہ جاننا چاہیں گے یقیناً کہ جو شگر کے حوالے سے خاص طور پر کام ہو رہا ہے یا عدبیات ہیں کتنی افیکٹیو ہیں جی اسلام علیکم والیکم ایک تو شگر کا کیونکہ پیشنٹ بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے دوسرا یاسر بھئی آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہمارے جو شگر کے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے نا ان کا ہم یہاں پہ سٹوڈیو میں بلوائیں گے اس سلسلے میں میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہیں کیونکہ ابھی میں پہنچا ہوں تو وہ ویڈیو میں آپ کو پروگرام کے بعد دکھاتا ہوں جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ہمارے الحمدللہ شگر ایک نا قابل علاج مرض نہیں ہے شگر قابل علاج ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے یہ سعادت ہمیں دی ہے کہ ہم اس میں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں جو میرے پاس پیشنٹ آرہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی لوگوں کے سوالات آرہے ہوں گے جو شگر کے بارے میں زیادہ ہیں اور میری پروڈکٹ میں سے شگر ابھی صرف ایرست ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ کسی بھی تحریک کے اندر ہونے والی شگر جو اگر ہم نظریہ مفرزہ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں جیسے حطبہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو علاج ہے وہ کس نویت کا ہے تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ایک بندے کو میدی شگر ہے جیسے حسابی شگر ہے ایک بندے کو جو ہے وہ جو حسابی شگر ہے وہ گنے وغیرہ سے بڑھتی ہے اس طرح کی چیزوں سے بڑھتی ہے یعنی کہ تر گرم چیزوں سے زیادہ بڑھ جائے گی یا اس نویت کی نشانی تھوڑی سی میں ایک چیز بتاتا ہوں دوسرا گدی شگر ہوتی ہے جو جگر کی طرف سے آتی ہے اور گردوں کی سوزش کی ویعت سے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لپڑا وغیرہ کے بڑھنے سے ہو جاتی ہے یہ جو شگر ہے آم اور شہد وغیرہ کھانے سے بڑھتی ہے اچھا جو ازلاتی شگر ہے جو دل کی طرف سے آتی ہے وہ آڑو سے وغیرہ کھانے سے بڑھ جاتی ہے ابھی ایک حقیقی شگر جیسے تیبے یونانی میں ہم بات کرتے ہیں تو حقیقی شگر ہوتی ہے شکری شگر ہوتی ہے اگر ہم میڈیکل میں بات کرتے ہیں تو ٹائپ ون ہوتی ہے ٹائپ ٹو ہوتی ہے یعنی کہ مختلف جو نظریات پائے جاتے ہیں معالجین کے نزدیک اس کے اندر جتنے بھی ان کے طریقہ علاج ہیں اس کے حساب سے ہم نے اس کا تجویز کیا ہوا ہے جو کام کرتا ہے ہارمونز کے اوپر اس نے دیریکٹ کام کرنا ہے لب لبے کے اوپر ہمارا سارا جو کام ہے وہ گدد جازبہ یعنی کہ انڈوکرین کے اوپر ہے وہاں سے جتنے بھی ایسے حرمونز بن رہے ہیں جو انسان کے اندر خوراک کو ویٹیمنز میں چینج کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنے کام کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یاسر بھائی آپ کے پروگرام میں جو کالیں آئی تھی یہاں پہ میرے پاس ٹائپ ون ہو ابھی تو ہم الحمدللہ ٹائپ ون کے اندر بھی کامیابی حاصل کر چکے ہیں جو ہم نے ہمیں خود بھی نہیں اس چیز کا کنفرم تھا جب ہم نے یہ کیا لیکن جس طرح ہمارا ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں اور پیشنٹ ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں یعنی کہ جو سات سو تک کی شگر ہے وہ ٹائپ ون ہی ہے نا آپ کے ہی پروگرام میں تھے آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور ان کو علاج میرے کو کروائے کو بھی تقریبا پانچوںہ مہینہ ہو چکا ہے اور ان کی کالز بھی مجھے آ چکی ہیں انہی کی بچی کے پیپر چل رہے تھے ابھی اور وہ سترہ ایئر اول تھی بچی اور اس کو چھے سو سے سات سو تک شگر ہوتی تھی الحمدللہ جب سے ان کی ہم نے علاج کیا ہے اس کے بعد وہ اسی نوے اور کھانے پینے کے بعد ایک سو پچیس یہ یعنی کہ ان کی شگر آتی ہے کوئی انسولین نہیں لگ رہی ہے انسولین پیشنٹ جو میرے پاس سوال آتے ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انسولین والے پیشنٹ ٹھیک ہو جائیں گے بلکل انشاءاللہ انسولین والے پیشنٹ بھی ٹھیک ہوں گے انسولین والے پیشنٹ ایک بات ذہن میں رکھئے گا ان کا علاج جو ہے وہ ایک منت کی بجائے دو منت کا ہے ٹھیک ہے تین ساڑھے تین سال تک کے جو لوگ ہیں ان کا جو علاج ہے وہ ایک منت کا ہے صرف ایک منت کے اندر اس میں میرے پاس آنے والے جو پیشنٹ ہیں وہ اگر ان کے پاس یہ ریپورٹس موجود ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ ریپورٹس مجھے کر دیں پورے پاکستان کے اندر سے جہاں بھی میرا یہ پروگرام سنا جا رہا ہے یہ تین جو ٹیسٹ ہے نا آپ اس کا خیال رکھیں گے نہیں تو کم از کم دو ٹیسٹ تو ضرور کروائیں گے آپ ٹھیک ہے تین ٹیسٹوں میں جو ہے ایک ایچ پائلری کا ٹیسٹ ہے دوسرا لیپڈ کا ٹیسٹ ہے یعنی کہ آپ کا خون کتنا گھڑا ہے کولیسٹرول کا ٹھیک ہے جی آپ نے لیپڈ کا ایک ٹیسٹ کروائے نا ایک ایچ پائلری کا کروائے نا ایک ایچ بی اے وان سی تین ماہ شگر والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہم سے بات کرلیں ہم آپ کی میڈیسن جہاں پہ آپ موجود ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بیجوا دیں گے ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ تین ٹیسٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے جو ایچ پائلری وہ تضابیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا لیپڈ آگیا ہے وہ اس سے آپ کو بلیڈ پریشر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے خون کے گڑا ہونے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تیسرا سادہ الفاظ میں جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے آپ کا تین ماہ کا شگر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پچھلے تین ماہ میں آپ کی شگر کتنی نہیں اس میں جب ہم علاج کر دیتے ہیں اس کے علاج ختم ہونے کے دس دن بعد کی کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں within 3 month next جو گزریں گے اس میں ہم آپ کی دوبارہ ریپورٹ لیتے ہیں اسی طرح ہمارے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کا ہم نے گروپ بنا دیا گیا ہے گروپ کا نام ہم نے شگر کابل علاج مرض رکھ کے اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں ہم نے ان گروپ کے اندر ان پیشنٹ کو ایڈ کر دینا ہوتا ہے جتنے ٹھیک ہو چکے ہیں وہاں سے وہ ایک دوسرے سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں اس کا کیونکہ اس میں پوسٹ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں یا کچھ وقت کے لیے ہم اس کو کھولتے بھی ہیں وہ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں پرسنل بھی کر سکتے ہیں وہ ڈسکس ہوتا ہے آج کے بعد بات آپ کے سوال ہوا تھا کہ جو لوگ آپ سے میڈیسن لے کے جاتے ہیں ان کی ہم منیٹرنگ کرتے ہیں بلکل ان کی ہم منیٹرنگ کرتے ہیں ہم نے گروپ سے بنائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہونے والے پیشنٹ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں میرا ایک گروپ کے اندر بھی ایک سو ایک سے اوپر پیشنٹ ہو چکا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم علاج کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آگے تو کوئی پرابلم نہیں آرہا ہے کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم ہر تین ماہ کے بعد آپ سے ایچ بی اے وانسی لیتے رہیں گے ہر تین ماہ کے بعد کیونکہ ہم علاج کیا ہے اور جس طرح ہمارا یہ علاج جو ہے ایسے بھی موجود جیسے میں نے آپ کو ریزوان بڑھ صاحب کا بتایا تھا کہ جو یہاں پہ جیتے ہیں بھی کہے تھے مقابلہ نائٹی کے جگہ ابھی ہم نے جب سے ان کو علاج کیا ہوا ہے الحمدللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کھانے پینے میں وہ یہاں پہ جو ہے آئے تھے اور مقابلہ بھی جیت کے گئے ہیں یہاں پہ نبے کےچی والا اور اللہ کے فضل کرم سے ہمارے جتنے بھی پیشنٹ ہیں اسی طرح صحتیاب ہو رہے ہیں بلکل اللہ کے حکم کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے علاج کیا جاتا ہے ہمارا علاج جو ہے وہ بلکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ دوکہ یا فراڈ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے فضل کرم سے علاج ہمارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے آپ ہمارے پاس کراچی میں جو لوگ ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں کراچی میں ہمارے پاس اور جو علاوہ عظیم کسی اور شہر میں موجود ہے یا ملک سے باہر ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے اپنا ڈریس بیجیں وہ وہاں پہ اس کو میڈیسن بیجیں گے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات ہو رہی تھی یسر بھائی آپ نے ذکر کیا ہے گنجپن کا دوسرے نمبر پہ جو ہمارا ریگینی کے نام سے ہیئر آئل ہے اس کے بارے میں جو مجھے فون کر کے پوچھا جاتا ہے یا سوالات کیے جاتے ہیں آج کی نشیست کچھ اس طرح سے رکھ رہے ہیں جو سوالات آتے ہیں اور کسرت کے ساتھ ہم سے پوچھے جا رہے ہیں ہم ان کا یہاں پہ میڈیا کے اوپر جواب دے رہے ہیں تاکہ آپ ان کو ذرا سمجھ لیں ریگینی ہیئر آئل جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کے لیے یقصہ مفید ہے عورتوں کے بال گر رہے ہوں وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں سفید ہونا جو بالوں کا ہے اس کو روک دیتا ہے اور اگر اس کی بوتل تین سے چار استعمال کر لی جائیں تو وہ بالوں کو قدرتی طور پر اسی پرسنٹ تک کالا بھی کر دیتا ہے اور بالوں کی کالا کرنے کے لیے گرے ہوئے بالوں کو دوبارہ اگانے کے لیے جس کو ہم برڈ نیس بولتے ہیں گنجپن بولتے ہیں یعنی کہ لیڈیس کے لیے میں یہ بار بار سوال کر رہا ہوں کہ لیڈیس کی خشکی ہو سکری ہو یا علاوہ زی بھی جو عورتوں کو لکوریا کی ویسے بال گر چکے ہوں ہارمونز کے پرابلم کی ویسے بال گر رہے ہوں الحمدللہ آئل اتنا پاورفول ہے کہ یہ فوری روکتا ہے باقی اس کے ساتھ اگر آپ اپنے مرس کا بھی ہمیں علاج ہم سے کروانا چاہیں لکوریا کی طرف سے ہو پیریڈ کی پرابلم کی طرف سے ہو ہارمونز کا مسئلہ ہو ویٹامین ڈی کی کمی لکوریا کی ویسے اکثر عورتوں کو ہو جاتی ہیں بہت ہی بہترین قسم کا علاج ہے آپ کے جسم کی کھوئی ہوئی طاقتیں جو لکوریا کی ویسے لیڈیس کو مسئلہ ہوتا ہے ہڈیوں میں درد پٹھوں میں درد چٹچڑا پن سروائیکر کا پرابلم ہونے شروع ہو جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا ریگینی ہیئر آئل سے لیڈیس کے بالوں کا مکمل مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ یہ ریگینی ہیئر آئل ابھی مردوں کے لیے جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں مکمل گنجپن کے لیے استعمال ہوتا ہے خوشکی ہو سکری ہو بال ایک جگہ پہ رک جائیں بڑے نہیں بال مکمل گر جائیں سپورٹ آپ کے بند ہو جائیں جڑے بند ہو جائیں ان کو واپس نکالتا ہے اور اگاتا ہے جس طرح ٹرانس پلانٹ کے اوپر آپ کو ٹائم لگتا ہے اسی طرح ریگینی ہیئر آئل اتنے ہی عرصے کے اندر آپ کے بالوں کو دوبارہ سے اگا دیتا ہے وہ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر یہ آئل جو ہے اٹھارہ سال تک کی عمر کے لوگ استعمال کریں دس سال کے عمر کے استعمال کریں پیدا ہونے والا بچہ استعمال کریں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے میرے اپنے بچے استعمال کرتے ہیں یہ آئل جو ہے جن لوگوں میں موروسی گنجپن پایا جاتا ہے جن کے والدین جن کے دادا یا والدین گنجپن کے عرضہ میں مبدلہ رہے ہیں ایسے بچے جو اٹھارہ سال کی عج میں سولہ سترہ سال کی عج میں جیسے وہ بلوگت کے اندر آ جاتے ہیں ریگینی ہیئر آئل ایک سے دو ہیئر آئل کی بوتلیں استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ اتنے ہیئر آئل کی بوتلیں استعمال کرنے کے بعد جو آپ ہسٹری ہے آپ کی ایک موروسی گنجپن ہے اس میں آپ لوگ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے یا جن لوگوں کا ہیئر فال ہونا شروع ہو چکا ہے سکری ہے خوشکی ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈینڈرف یعنی کہ اتنی حد تک ہے کہ ان کے کندے بر جاتے ہیں ریگینی ہیئر آئل سے آپ کا مسئلہ حال ہوگا اور وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا ریگینی ہیئر آئل سے اوکے ہوگا اچھا جو گنجپن کے لوگ ہیں جب ان کے یہ بال اگیں گے کالے اگیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کا ایک چار پانچ شے بوتل کا عرصہ درکار ہوتا ہے وہ اس کو بلے ایک ماہ میں استعمال کریں دو ماہ میں استعمال کریں لگانے کا جو اس کا ہمارا بہت ہی ایزی سا پروسس ہے کہ آپ نے رات کے ٹیم کے اوپر اس کو دس منٹ کا مساج کر لینا ہے بس اگر آپ صبح بھی اس کو دس منٹ کا مساج کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیڈیز جو ہے وہ آئل ہمارا لگا کے رکھیں اور بار بار دونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سرسوں کا تیل لگا لیتے ہیں اسی طرح وہ ہر وقت بالوں کے اوپر لگا رہے ہیں کوئی ایسا آئل نہیں ہے جس سے آپ کو الجن ہوگی ٹھیک ہے جی تو وہ یہ ریگینی ہیر آئل کے بارے میں ہو گیا ٹھیک ہے جی تیسرا جو اہم مشہو ہے وہ پتے کی پتری جو ہمارا دوسرہ نشیس میں جو موضوع تھا وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا جو پتے کی پتری ہے نا جی پتے کی پتری جو ہے وہ گال بلیڈر یعنی کہ چربی کی بنی ہوئی رسولیاں جگر کی خرابی کی وجہ سے جگر کی خرابی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے حازمے کا مسئلہ مین ایشو بن جاتا ہے چکنائیاں پتہ ہی کنٹرول کرتا ہے جتنے بھی جتنے بھی جسم کے اندر حازمے کا داروں مدار ہے وہ پتے کے اوپر منصر ہے پتے کے اندر ہونے والی پتری جس کو ہم گال سٹون بولتے ہیں یعنی کہ جو چربی کی بنی ہوتی ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ پروٹین سے بھی بن سکتی ہے وہ پاسفیڈ سے بھی بن سکتی ہے ملٹیپل بھی ہوتی ہیں سنگل بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ اتالہ جو ہے نا ایک منت سے زیادہ ہم اس علاج میں نہیں لیتے کسی بھی نویت کی ہوئی کسی بھی نویت سے ایک انچ تک کی جو گال برینڈر آپ کے پتے کے اندر موجود ہے اس میں اتنا بالکل لٹکانے والی پیشنٹ کو بات نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی تکلیف ہو میں بولتا ہوں کہ آپ اس نویت کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ آپ کا پتہ جو ہے وہ بالکل آگے سے اس کا نیک جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور اس کے پھٹنے کا خطشہ ہے اللہ کے فضل سے میں یہ بول رہا ہوں کہ پیشنٹ ہمارے نزدیک ہے اور ہم اس کو ایک خوراک اپنی کھلا دیں اس کے بعد سب سے پہلے تو اس کا درد بند ہو جائے گا درد بلکل ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر ایک ایم ایم تک کو ریزالو کرتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ اور اسی کے ساتھ کیونکہ جہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے وہاں پہ پروسٹیٹ گلینڈ کا بھی ذکر آتا ہے یعنی کہ پشاب کے بند ہونے کا گدود ہم ان دونوں کو ایک دن میں یہ ایک ایم ایم اور پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے جو آپ کا چھوٹا پشاب بند ہو گیا گدود بڑھنے کی وجہ سے جو مسانے کے گدود ہوتے ہیں اس کے بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کا پشاب بند ہوگا وہ بھی اوپریٹ کے بغیر ممکن نہیں اور ایلوپیتھک کے نزدیک یہ پتے کی پتری بھی نکلنا ناممکن ہے وہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ کیسے نکلے گی اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کو ہم ریزالو کرواتے ہیں وہیں پہ جہاں پہ یہ موجود ہے وہاں پہ ہم اس کو الحمدللہ ریزالو کروا دیتے ہیں ہمارے پیس ایسے پیشنٹ کے موجود ہیں ریکارڈ موجود ہیں کیونکہ ہمارا جو بھی علاج چل رہا ہے اس کا سب سے بیسک جو حصہ ہے وہ ہے ہمارا ریکارڈ رکھنا اس کا پیشنٹ کا ریکارڈ رکھنا اور نیسٹ ایم پہ جیسے گردے کی پتری پتے کی پتری ہمارا دعویٰ ہے کہ آئندہ بھی نہیں بنیں گی ہونے کے بعد جب ہو جائے آپ کو جب ہمارا علاج چلے گا پھر نیسٹ نہیں بنیں گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارے پتے کی پتری کا کوئی بھی پاکستان کے اندر پیشنٹ موجود ہے اپنی ایک ریپورٹ کروائے علاج ہم کریں گے دوبارہ وہ اپنی ریپورٹ کروائے انشاءاللہ پتے کی پتری ریزالو ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ کے فرصے کریں بالکل ذمہ داری کے ساتھ اب تیسرا جو بڑا عام ٹاپک ہے وہ ہے اس کے پر بھی ہم بات کر چکے ہیں مو ٹاپک کے حوالے سے بیسلی کے حوالے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی لوگوں نے نشان دائی کیے بہت سارے سوالات ہیں تو پہلے چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی دفتگو ہو جائے سرسری پھر ہم اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ کچھ میں ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوا آپ کو تھوڑا سا کرتا چاہوں خوراک کا سیڈول کے بارے میں کوئی بھی شخص جو مٹاپے کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ نیچر سے دور جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر کسی بھی مرض کے پیدا ہونے کے اندر جب آپ فطرس سے ہٹ کے اپنے میدے کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ مرضوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے وہ بھوک رکھ کے کھانا ہے ایک بہت اہم ایشو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے کمزوریوں کا سب سے بڑا سبب جو میرے مجربات میں سے ہے اور میں نوٹ کرتا ہوں اور میں اس بات کے اوپر میں نے ایک عرصہ لگایا ہے اور ان دونوں بندوں کے صحت کے بارے میں میں نے کمپیریزن کیا ہے کہ جو بندہ نہار مو پانی پیتا ہے اس کی صحت کیسی تھی اس کی جلت کیسی تھی اس کی جسم میں نرم تو نہیں ہوئی تھی جوریاں تو نہیں آئی تھی اس کے چہرے کے اوپر اور جو لوگ خالی پیٹ پانی نہیں پیتے تھے وہ کس پوزیشن کے اندر تھے کیونکہ میں اپنے ہر پیشنٹ کو نہار مو پانی پینا بغیر کچھ کھائے پیئے منع کرتا ہوں کہ آپ روزے کی طرح جس طرح کھجور بغیرہ کھائی جاتی ہے اس طرح کھجور بغیرہ کھا کے پانی پیئے اور کھانے کے بعد پانی پینا منع کرتا ہوں جو سنت بھی ہے اور کھانے سے پہلے آپ پانی پیئیں میں منع نہیں آپ کو کر رہا ہوں آپ کے سامنے ناشتہ پڑا ہوا ہے لنچ پڑا ہوا ہے ڈینر پڑا ہوا ہے آپ پانی کا گلاس پیئیں اور پھر اوپر سے شروع کر دیں نہار مو پانی نہیں پینا نہار مو پانی پینا کمزوریوں کا باعث ہے امریکہ برطانیہ جدید سینسی تحقیقات کے مطابق نہار مو پانی پینا گھٹنوں کے درد کا باعث ہے جسمانی کمزوری کا باعث ہے آپ خدارہ جو میرے آڈین اس وقت سن رہے ہیں مجھے ناظرین آپ نہار مو پانی کچھ کھائے پیئے بغیر مت پیئیں خجور کھالیں سیف کھالیں کچھ نہ کچھ کھا پیلیں اگر آپ کی عادت بنی ہوئی ہے ایک دو گنڈ پیئیں گلا آپ کا تھوڑی سی پیاس کی شدت کام ہو جائے جو لوگ رات میں اٹھتے ہیں پانی پینے کے لیے جن کو رکھتی ہے وہ بھی کوئی چیز کھانے کی رکھیں اپنے ساتھ ابھی آرہا تھا بات مٹاپے کی چل رہی ہے کم کیلریز والی گزائیں لینے سے کم غزائیت والی لینے سے جیسے ذکر پہلے بھی ہوا تھا ایسے لوگ جو اس روٹین میں آ چکے ہیں اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ جو چیز کھا رہے ہیں پیٹ تو بھر رہی ہے لیکن اس کے اندر گزائیت موجود نہیں ہے کم گزائیت والی چیزیں لینے سے آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے اس کے اندر فاسٹ فوڈ سب سے پہلے جنک فوڈ دیکھیں پیزا کھایا برگر کھایا پکوڑے سموسے کھا لیے میرے اپنے پاس پیشنٹ اس طرح کے میرے سامنے ایک شوف ہے وہاں پہ آتے ہیں پکوڑا سموسے کھایا اوپر سے ایک آپ نے کوڈ رنک لے لی بریانی کھائی اوپر سے پوڈ رنک لے لی نہایت ہی خطرناک ہے امیل امراض یہ چیزیں بن جاتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں جیسے میدہ یا جگر امیل امراض میں ہم لے کے آتے ہیں اس طرح یہ چیزیں اس کی بجائے میرے پاس کل ایک بندہ آیا ہے میں نے بولا بھی کیا کھایا آپ نے بولتا ہے بھائی جان ایک سموسہ کھایا اور اوپر سے ایک بوتل بھی لے لی ہے میں نے اسے بولا بوتل کتنے کی پچیس کی تو ہوگی میں نے کہا کہ ماظرت کے ساتھ میں ان کا دشمن نہیں ہوں وہ بھی میرے بھائی ہیں جن کا یہ ہوتل بھی ہے گزارش یہ ہے کہ اگر اتنا باگ دوڑے آپ ایک پچھپن روپے کا فروڈ کھا لیتے ہیں آپ فروڈ کھاتے آپ کی انرجی پوری ہوتی آپ نے یہ جو چیز کھائی ہے اپنے میدے کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی کہ میں بولتا ہوں کہ آپ ایسی چیزیں چکھنے کی حد تک رکھیں جس چکھنے کی حد تک آپ نے ایسی چیزوں سے پیٹ نہیں بڑھنا آپ اپنے موہ کا تیسٹ ٹھیک لیں گے کیونکہ حلال چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک حد تک رکھیں گے اور مٹاپے کے بڑھنے کی وجوہات بس یہی ہیں بیسیکلی بیسیک یہی ہیں اور انسولین کی کمی اور بیشی کے ساتھ آپ کا مٹاپہ جو ہے وہ بڑھتا ہے اس کے اندر تھائیریڈ کا بڑا دارومدار ہے ہارمونز کا یعنی کہ میں ایسے پیشنٹ کی کیونکہ جو موٹے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں نا کیونکہ میں انسولین کے اوپر ایک میرا بڑا ورک ہے تو لہٰذا ایسے لوگ جن کے لب لبے کے اندر سولیاں پیدا ہو جاتی ہیں بہت بافر مقدار میں انسولین بننے لگتی ہے ان کا مٹاپہ روکنا ناممکن ہوتا ہے وہ پھر ہم انسولین کو کنٹرول کر کے روکتے ہیں مٹاپے کا کوئی بھی پیشنٹ بہت سی بیماریوں میں چلا جاتا ہے شگر میں چلا جاتا ہے تھائی ریڈ میں چلا جاتا ہے ہارمونس کا مسئلہ ہاں جی ہاں جی جو مردانہ کمزوریوں کا باعث ہوتا ہے یعنی کہ وظیفہ زوجیت کے اندر جو ہمارے پاس علاج ہو رہا ہے مطب حکیم ساجس سلام کے اوپر جو ہے کیونکہ ہم یہ ذرا فشیدہ بیماریوں میں آتا ہے اس کا ہم کل کے ذکر ذرا میڈیا پہ نہیں کرتے ہیں پرسنل کرتے ہیں تو لہذا ایسے لوگ جو یہ مطابق کے ساتھ ساتھ ذکر اس کا بھی ہو رہا ہے کوئی بھی ایسے پیشنٹ جو اپنی زندگی کے اندر شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے آپ کو انفیٹ سمجھتے ہیں محول کا بھی اثر ہے خوراک کا بھی اثر ہے اگر ایسے لوگ کسی بیماری کی وجہ سے نارمل حالت میں یا آپ کے شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے خاص طور پر کچھ ایسے ینگ جنریشن تو دیکھنے میں میرے پاس جو پیشنٹ کی تعداد ہے ینگ جنریشن میں زیادہ ہونے لگ گئی ہے ابھی جبکہ پہلے بارہ تیرہ سال شادی کو ہو گئے آٹھ سال شادی کو ہو گئے بندہ اپنے سیٹ اپ میں لگا رہتا ہے اپنے مطلب کے گھر کے اخراجات میں لگا رہتا ہے اپنی صحت اس تک ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کہ وظیفہ زوجیت کے اندر اپنے فرائز کو سر انجام نہیں دے سکتا بندہ تو لہٰذا اس بیماری کے اوپر بلکل پراپر مطلب حکیم ساجد اسلام کے اوپر پاکستان ٹی بی ریسرچ فانڈیشن کے ہر مطلب کے اوپر بہترین علاج موجود ہے ایسے لوگ جو کسی بھی نویت میں جا رہے ہیں کسی بھی نویت میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے وہ کھل کے میرے موبائل نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں وہ میرے سے رابطہ کریں اور مجھ سے آپ اپنا علاج کروائیں آپ انشاءاللہ کسی بھی جگہ پہ آپ ہماری میڈیسن مگوا سکتے ہیں ہمیں آپ سے ڈیٹیل ایک پوچھنی ہوگی کیا مسائل آپ کے ساتھ آ رہے ہیں وہ مٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں زیادہ تر آپ کے پٹھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے تھکاوٹ رہتی ہے ہمارے ان کورسز کے استعمال کرنے کے بعد جیسے شگر کا پیشنٹ یا جو ہمارا علاج کروارہا ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ جوان ہوتا ہے اور جوان جو ہے وہ نوجوان ہو جاتا ہے ایسا ہی ٹھیک ہے تو آپ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے یہ جو علاج چلتے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے مطبع حکیم ساجہ السلام کے اوپر میرا ایک پروگرام یہاں پہ میں نے آسٹیو آرثریٹس کے اوپر کیا تھا اور ریموٹائیڈ ہو یعنی کہ آسٹیو ہو یا پھر ریمیٹک کسی بھی کوئی بھی شک ہے جو جوڑوں کے ددوں کی یہ جو ہماری مردانہ طور کے اوپر انسان کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی درپیش آ جاتی ہیں تو لہٰذا ہمارے اس کورسز کے استعمال کے بعد جو ہے آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط پائیں گے آپ ایسے کچھ بھی لوگ جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عارضی سہارے لیتے ہیں اپنے وظیفہ زوجیت کو ادا کرنے کے لیے جو کلنی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں دیکھیں ہربل میڈیسن کا اللہ کے فضل کرم سے نقصان کی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر ان کا کوئی سائیڈ فیکٹ بھی ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ قدرتی چیزیں ہیں وہ ایسے ہی سائیڈ فیکٹ ہوگا کہ جیسے آپ ایک کھانے کی مقدار کے اندر کسی چیز کو زیادہ کھائے جا رہے ہیں زیادہ کھائے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ قدرتی چیز ہے لیکن اس کی مقدار بہت زیادہ کھانے سے یا زیادہ وہ کرنے سے ویسے ہربل کا اگر ایک عام محاورہ دیکھا ہے میں نے پیشنٹ بولتے ہیں یہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے کہ جی اگر ہربل کا فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے تو یعنی کہ ان میں بھی کچھ چیزوں کا نقصان ہوتا ہے اچھا اب کیونکہ وقت بالکل اپنے اختتام پر ہے میں آخری جملہ چاہوں گا اس حوالے سے بات ہو جائے کہ اپنے امت آپ کے اپاتے کار کے حوالے سے بھی بتا دیجئے اور لوکیشن کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے ایک تو میں معذرت ایسے کیونکہ کال آج ہم نے نہیں لیا اور جتنے بھی میرے موبائلز کے اوپر کالز آ رہی ہیں وہ میں پروگرام کے بعد یا کسی بھی ٹائم کے اوپر میرا میسیج آپ لوگوں کو آ جائے گا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں سے میں پروگرام کے بعد کال نہیں کر سکتا تو وہ مجھے خود بھی کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں آج ہی ضروری نہیں ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں میرا نمبر سیو کریں بس آپ حکیم ساجد اسلام کے نام سے میرے جو مطب ہے وہ مجاہد کلونی ڈانمیا ایس آری مجید نیوی گیٹ کے سامنے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو روڈ پڑتا ہے وہ نیشنل سٹیڈیم روڈ پڑتا ہے میلینیم کی طرف سے آپ آئیں اس طرف سے اگر آپ آئیں تو ٹائم میڈیکوز کی طرف سے نیشنل سٹیڈیم کے آگے آگا خان والا لیاقت والا اور یہ ٹائم میڈیکوز پھر نیشنل سٹیڈیم سے آگے کیونکہ مجھے بتانا پڑتا ہے فیشنل کو ذرا میں تفصیل سے بتا رہا ہوں پیڈیسٹر بریج بنا ہوا ہے مجاہد قرونی کے اوپر پیدر چلنے والوں کا پل بنا ہوا ہے وہ چھے نمبر گلی پہ بنا ہوا ہے اور سات نمبر گلی کے کونے کے اوپر روڈ کے اوپر بھی مطب موجود ہے بورڈ اوپر لگا ہوا ہے مطب حکیم ساجد اسلام کے نام سے آپ اس کے علاوہ بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میری لوکیشن ورڈس اپ پہ منگوا کے جیسے پیشنٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی مطب کا جو ٹائمنگ ہے وہ دو بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک ہوتا ہے دو بجے سے رات کے بارہ بجے تک میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں ایسے لوگ جو میرے سے مگوانا چاہ رہے ہیں میڈیسن وہ مجھے ورڈ سب میرا سارے نمبروں کے اوپر موجود ہے میرے یہ دو نمبر موجود یہ ہیں اسی کے ساتھ میرا جیس کا نمبر میرا زونگ کا نمبر ہے زیرو تھری زیرو تھری آگے لگا دیا جائے تو جو جیس کے پیشنٹ کسٹمر ہیں یا پیشنٹ ہیں وہ مجھے جیس کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے ورڈ سب کی سہولت آپ کے پاس بہترین موجود ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ورڈ سب کے اوپر آ جائیں جن کے پاس ورڈ سب کی سہولت نہیں ہے وہ مجھے ڈائریکٹ کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں چھیک ہو گیا اس طرح جو آج کے موضوع ڈسکس ہوئے ہیں جن کے اندر شوگر ہے گنجپن ہے پتے کی پتری ہے مردانہ کمزوری ہے کسی بھی طرح سے اس میں بے اولادی تک کا بھی جو پرابلم ہے وہ مٹاپا ہے ٹھیک ہے جی لیکوریا کے پیشنٹ ہیں ہارمونز کا مسئلہ ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو میڈیسن بھی جھوائیں گے یا ہمارے پاس آ جائیں ٹھیک ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکر ہی�ا آپ نے بڑا نوازش اس کاعداد ہوا ہے آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہمارا سیگمنٹ بعد حوالے سے آپ کی کچھ بیماریوں کے حوالے سے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جو انشاءاللہ آکے ہمارے جاری رہے گا آپ کی اگاchy schuelarire اس پر ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کریں یہ بہت سارے جو ہے امراض جس کے پر ہم نے گفتگو کی ہے مختصر وقت میں انشاءاللہ اس سلسلہ آگے جاری رہے گا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے بجاست اللہ رہنے کے بعد